بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بیت بٹی اور ایک نئے وی لاغ کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر سے حاضر ہوں ناظرین گزشتہ روز کوئٹا کے اندر ایک بہت تکلیف دے واقعہ پیش آیا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا سوشل میڈیا پہ اس کے علاوہ بین سٹریم میڈیا پہ بھی اس کی خبریں چل رہی ہوں گی ایسے واقعات ہماری سوسائٹی میں سے پہلے بھی بہت سارے پیش آ چکے ہیں کہ ماب جسٹس جو ہوتا ہے جو لوگ خود سے ہی فیصلہ کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں الزامات لگا کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اور وحشیانہ طریقے سے مارا جاتا ہے کہ شاید ان لوگوں میں انسانیت نام کی بھی کوئی چیز نہیں کہ انسانوں کے اوپر وہ ظلم جس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ذرہ برابر ان کے اندر یہ چیز جو ہے پیدا نہیں ہوتی یا ذہن میں سوچ میں دل میں یہ چیز نہیں آتی کہ یہ بھی ہماری طرح گوست پورس کے انسان ہیں کہ ان کے اوپر ہم اس طرح سے ظلم کر رہے ہیں یہ بھی کسی کے بچے ہیں یا ہمارے بچے بھی اس طرح سے ہیں تو ایسا کرتے ہوئے یہ لوگ قطن نہیں سوچتے واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ کوئٹہ کے اندر ہزارہ ٹاؤن ہے وہاں پہ ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ رہتی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ مظلوم ہیں اور بڑے امن پسند لوگ ہیں لیکن واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ تین چار لوگ جو تھے بچے تھے ان میں مطلب لڑکے تھے وہ ادھر مطلب ان کے علاقے میں گئے ان بچوں میں سے جو زندہ بچا ہے جو بول سکتا ہے اس نے میڈیا کو بتایا کہ ہمارا کچھ لین دین کا معاملہ تھا پیسو کا تو ہم اس لیے وہاں گئے تھے لیکن جن لوگوں نے مارا ہے ان میں سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ خواتین کی ویڈیو بنا رہے تھے وہ ویڈیو بھی سامنے آئی ہے ساری چیزیں ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا ان ساری چیزوں کے جو ایویڈنس ہے وہ ہماری سکرین پر سا سا چلتے رہیں گے آپ ان کو دیکھتے رہیں اچھا وہ ویڈیو دکھائی جا سکتی ہے کہ لڑکوں جو ان کو بٹھایا ہوئے لڑکوں کو انہوں نے اور وہ دکھا رہے ہیں کہ بہت خواتین گزر رہی تھی تو ان کے اوپر جو موبائل کا کیمرہ وہ اس طرح سے چڑھا ہے اب اتنی سی بات کو لے کے انہوں نے ان لڑکوں کو جو ایک ہمام تھا اس کے اندر بٹھایا وہاں پہ تعلق کلامی ہوئی ہے تین سو سے چار سو کے قریب لوگوں کا مجمع تھا جنہوں نے ان نوجوانوں کو مارا اور اس قدر بورے طریقے سے مارا نائی کی دکان تھی یہاں پہ اس طرح تھے چھوریاں تھی اور جو جو ازار تھے ڈنڈے سوٹے ہر چیز سے لوگوں کو مارا یہ تصویر ہماری سکرین پر ہے لیکن ہم اس کو بلر کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ اندوناک تصویریں ہیں کہ مارا پیٹا گیا اور ان میں سے جو سترہ اٹھارہ سال کا لڑکا تھا بلال اس کی تو جو ہے وہ موت واقع ہو گئی اور اس کے والد کی جو بڑی بری حالت ہے آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پھر انصاف کے خاطر جو ہے وہ بہت زیادہ پروٹیس بھی کیا گورنر ہاؤس کے سامنے انہوں نے دن بھر جو ہے اتجاج کیا تو ڈی سی کوئٹا جو ہیں وہ وہاں خود آئے ہوگی کون اس میں قصور وار اور ملزم ٹھہرا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے جیسے دوہزار دس میں سیالکورٹ میں ہوا وہ دو بھائی تھے موید اور مویس ان کو مارا گیا تھا پھر مشال خان کا واقعہ تھا پھر اس کے بعد اور اس طرح کے موب جسٹس کے بہت سارے واقعات ہیں کہ لوگوں نے خود ہی زندہ جلا دیا مار دیا قتل کر دیا اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو موب جسٹس جہاں پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ قانون جو ہے ویسے بھی اس کے اندر وہ ایسی کچھ چیزیں نہیں ہیں کہ اتنے لوگوں کو آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں یا پکڑیں بھی تو کیا سزا دے سکتے ہیں کیونکہ یہ کیس جو ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ لوگ انبال ہوتا ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو موب جسٹس ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے روئیوں کے اندر یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں کہ ہمیں ہیوان بن کے رہ گئے ہیں ہم جانوروں سے بھی زیادہ جو ہے وہ کرنے شروع گئے جانور جو ہیں وہ پھر بھی ہم سے زیادہ یا ہم سے کچھ کسی حد تک جو ہیں وہ رحم کھا لیتے ہوں گے چیزوں کو کر لیتے ہوں گے لیکن ہم لوگ تو پاگل ہو جاتے ہیں وحشی ہو جاتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے کہ کون ہے کیا ہے اتنی بات تھی بھی یا نہیں تھی اور اپنی ذاتی دشمنی ہے نکالنے کے لیے اپنے اندر کا جو بوگز ہوتا ہے کینا ہوتا ہے غصہ ہوتا اس کو نکالنے کے لیے جانوروں اور ہیوانوں سے زیادہ بتر ہو کے انسانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ نوجوان بچہ تھا اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قدر خوبصورت لڑکا تھا اور اس کو مار دیا گیا بے رحمانہ طریقے سے پھر ان کی لاشوں کو جلانے کی کوشش کی گئی کپڑے پھار دیے گئے کہ مطلب اس قدر ظلم کہ ان کی لاشیں پڑی رہی ہیں اور پولیس جب آئی ہے اور پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا گیا ڈی ایس پی زخمی ہو گیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو پولیس تھی کیونکہ ہزارہ ٹاؤن تھا ہزارہ کمیونٹی کا علاقہ تو جو ایس ایچو تھا وہ بھی ہزارہ کمیونٹی سے تھا اور اس کے اوپر یہ بھی الزام ہے بلکہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے وہاں کے لوگوں کو بغار ہے کہ بجائے گرفتار کرنے کے وہ لوگوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں تو اس وجہ سے اس کو موطل کر دیا گیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ ایسا چو جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی کیس چلتا ہے کی نہیں چلتا اس کے ساتھ جو پولیس الکار تھا جو موطل ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی کیس چلتا ہے یا نہیں چلتا تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ریاست جو ہے وہ کس قدر کیا کر سکتی ہے ریاست تو لار نئے سے نئے لار نئے سے نئے قانون نئے سے نئے آرڈیننس لے آئے گی کیا کرے گی جب ہم خود لوگ ہی وحشی ہیں ہم خود لوگ جب ہم پہ بات آتی ہے تو ہمارا جو غصہ ہوتا ہے وہ اس قدر آسمان پہ چڑ جاتا ہے کہ ہماری اکل کو موف کر دیتا ہے ہم انصاف کی سوچ جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں اور ہمارا دل ہوتا ہے کہ بس اپنے ہاتھ سے قتل و غارت کر دیں اس سے پہلے جو عزمہ خان والا جو واقعہ تھا اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے کیا رویے تھے کہ بغیر کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھے بغیر معاقیات اور معاملات کو سمجھے بغیر یہ دیکھے قانون کیا کہتا ہے انصاف کیا کہتا ہے لوگوں نے فتوے لگانا شروع کر دی ہے اگر کسی نے عزمہ کے لیے حق کے لیے آواز اٹھائی کہ جی اس کے ساتھ زیادی ہوئی ہے قانونن طور پر ظلم ہوئے طاقتور نے ظلم کی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں یہ ہمارے معاشرے کے روئیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو طاقتور ہے وہ درست ہے وہ ٹھیک ہے وہ پیسے سے طاقتور ہو وہ جسم سے طاقتور ہو وہ ویسے طاقتور ہو اس کے پاس تعلقات ہوں یا طاقتور جو گروہ بن جاتا ہے تین چار سو لوگوں کا جو اس واقعے کے اندر ہوا ہے کہ تین چار سو لوگوں نے مل کے تین چار لوگوں کو مارا ہے اور اس قدر برے طریقے سے کہ ایک جو بچہ ہے بلال وہ تو جاں باک ہو چکا ہے جو بچے ہیں وہ اس وقت اسپتال میں زندگی اور موت کی کشم کشم ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ ہوش میں ہے اور اس نے بتایا کہ واقعہ وہاں پہ کیسے ہوا تھا آپ لوگوں کو اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدارہ کچھ تو احساس کیجئے انسانیت کچھ تو اپنے اندر پیدا کیجئے انصاف کی سوچ پیدا کیجئے کہ آپ دیکھیں کہ یہ واقعات ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے اپنوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ گلی محلے میں دیکھ سکتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ کس بنیاد پہ ہوتے ہیں یہی کہ تو نہیں جانتا میں کونہ میں طاقتور ہوں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا یہ سوچ کہاں سے آئی ہے ہمارے اندر قانون نام کی چیز نہیں اور ہم گالیاں دیتے ہیں سسٹم کو کورمیٹ کور ہیں داروں کو پہلے خود کو تو ٹھیک کیجئے پہلے اپنی طرف تو دیکھئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم طاقتور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کمزور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ سارے واقعات خود بخود رک جائیں گے یہ ماں کی گودے اجڑنا رک جائیں گی یہ بچے جو جو جوان کرتے ہیں محباب اتنی خواہشات منگے ہوتی ہیں محنت ہوتی ہے اور کوئی اٹھتا ہے کوئی الزام لگاتا ہے کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے ذاتی اناکی معمولی سا جھگڑا ہوتا ہے بیس بیس روپے کے پیچھے لوگ قتل کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر صفائی دینے والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی معاملہ تو یہی تھا نا پھر یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ بیس روپے کے پیچھے جو قتل ہوئے اب جس کے بیس روپے اتے تو کہنے کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیس روپے کیوں نہیں دے رہا تھا اس کے بھی یہ تو ٹھیک ہے صحیح قتل ہوئے اور یہ سوچ بن چکی ہے ہماری کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی اس نے ایسا کیوں کیا اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو بولنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ چپ کر جاتا یہ ہار مان لیتا یہ فلان کر لیتا خدارہ انصاف کے ساتھ کڑے ہوئی ہے یہ قتن یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اس نے پیسے دینے تھے اس نے یہ کیا اس نے ویڈیو کیوں بنا لی اس نے ایسا کیوں کر لیا کچھ بھی ہوتا ہے قانون کے پاس جائیے قانون جو ہے پھر بھی کسی نہ کسی حد تک زندہ ہے آپ جب کھڑے ہوں گے آواز اٹھائیں گے مل جل کے کوشش کریں گے تو ہی یہ سسٹم ٹھیک ہوگا تو ہی ہمارے معاشرے کے اندر کوئی انصاف کا نظام ہوگا لیکن ہم خود ہی جب یہ سب نہیں مطلب کرتے اور ہم چاہتے یہ ہی ہیں کہ ہو جائے سوچ ہر شخص کی یہ ہی ہے باتیں ہر شخص یہ ہی کرتا ہے لیکن ہمارے عمل میں اور ہمارے کال میں اس قدر تزاد ہے کہ شاید 180 سے بھی زیادہ اس کا ڈیفرنس ہے اور لیکن ہم سوچ کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ پاکستان کے اندر انصاف کا دور دورہ ہوگا ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں وہ کروں ہی نہیں تو پھر یہ سارا کچھ بیسے ہو جائے تو خدارہ پلیز ان چیزوں کو دیکھئے یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میں صرف اس لئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کے لئے جو سوچتے ہیں وہ ہی دوسروں کے لئے سوچیں کہ دوسرے بھی ہماری طرح انسان ہیں ہم بھی اسی طرح کا جسم پوسٹ رکھتے ہیں جیسے یہ لوگ رکھتے ہیں دوسروں کے بچے بھی اتنے اہم ہیں جتنے ہمارے ہیں انصاف ہمارے لئے جتنا ضروری ہے وہ بھی اتنا ہی دوسروں کے لئے ضروری ہے آپ کو دارہ آواز اٹھائیے اس شخص کے لئے انصاف کے لئے بلال کے لئے آواز اٹھائیے جیسے ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے ٹرینٹ جو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ اس کا بھی حصہ بنی ہے سڑکوں پہ بھی آئیے بطالبہ کی دیئے ویڈیوز بنا کے ان لوگوں سے سولیڈیریٹی شو کر آئیے تاکہ یہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ جو لوگوں کے اندر سوچ ہے اس کو تبدیل کرنے کے لئے کوئی تو ابتدا کرے کوئی تو آگے آئے تب ہی یہ چیزیں ٹھیک ہو سکیں گے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ